دوستوں یہ کہانی بارہ سال کے عبید نام کے لڑکے کی ہے اس کے والد کی پانچ سال پہلے موت ہو گئی تھی اس کے گھر میں صرف تین لوگ تھے ایک اس کی ماں، ایک بڑی بہن اور وہ خود عبید کے والد پرائیوٹ جاب کرتے تھے انہوں نے بڑی محنت سے سستے وقت میں تین مالے کا ایک چھوٹا سا گھر بنایا تھا عبید کے والد پینتیس سال کے عمر میں ہارٹ اٹیک کی وجہ سے زندگی کی بازی ہار گئے ان کی موت کے بعد ان کے گھر پریشانی ہونے لگی عبید کی ماں کی عمر اس وقت تیس سال تھی کہتے ہیں کہ غریب کا کوئی رشتہ دار اور دوست نہیں ہوتا عبید کے والد کی وفات کے بعد جس پرائیوٹ کمپنی میں وہ جاب کرتے تھے اس نے صرف دو لاکھ کی رقم ان کو ادا کی اور پھر پلٹ کر خبر نہ لی یہی حال ان کے رشتہ داروں کا ہوا اور وہ بھی اپنے حال میں گم ہو گئے اب دو بچوں کی کفالت کا ذمہ اس کی جوان ماں کے کندھوں پر آ گیا عبید کی ماں نے ساڑھے چار مہینے عدد سے گزارے اور دو لاکھ روپے سے تھوڑے تھوڑے خرچ کرتی رہی کہتے ہیں بھرے ہوئے کونے بھی آخر ایک روز خالی ہو جاتے ہیں یہاں تو صرف دو لاکھ روپے تھے تقریباً دس مہا میں وہ بھی ختم ہو گئے اب ڈھیروں خرچ تھے اور ان کی آمدنی کا اب کوئی ذریعہ نہیں تھا تو عبید کی ماں نے کچھ کرنے کی ٹھان لی اور اللہ کا نام لے کر وہ گھر سے باہر نکلی پہلے مہینے اسے گھر میں ماسی کا کام کرنے کو ملا اگلے چھ مہینوں میں اسے دو اور گھروں میں کام مل گیا مگر پیسے صرف بارہ ہزار روپے ملتے تھے اب چھ ہزار روپے دونوں بچوں کے سکول کی فیس دو ہزار یوٹیلیٹی بلز وغیرہ اس کے بعد صرف چار ہزار ہی بچتے تھے اور چار ہزار روپے میں وہ پورا مہینہ گزارتے اب تو مہینے کے آخر میں وہ فاقع کرتے انہی حالات میں اس گھر کا وقت گزر رہا تھا ایک دن عبید کلاس میں بیٹھا پڑھائی میں لگا ہوا تھا عبید کو کچھ کھائے دوسرا دن تھا صرف پانی پر گھزارا تھا اس کے چہرے کا رنگ بھی پیلا سا پڑھا ہوا تھا مگر وہ اپنی پڑھائی میں مشغول تھا اچانک اس کے کلاس ٹیچر عثمان سر کی نظر اس پر پڑی انہوں نے کچھ دیر کچھ سوچا اور پھر عبید کو اپنے پاس بلایا سر عثمان بہت لائق اور مہنتی انسان تھے جب عبید اپنی سیٹ سے اٹھ کر ان کے پاس آ رہا تھا تو اس کے پیر لڑکھڑا رہے تھے جب عبید ان کے پاس آیا تو انہوں نے بڑے پیار سے اس کی خیریت پوچھی تو عبید نے کہا کہ وہ ٹھیک ہے جب انہوں نے اس کے لڑکھڑا کر چلنے کی وجہ پوچھی اور کہا کہ بیٹا سچ سچ بتاؤ کیا مسئلہ ہے تو عبید نے خوشک آنکھوں سے اپنے ٹیچر کے چہرے کی طرف دیکھا اور کہا سر ہمارے گھر کا راشن ختم ہے دو دن سے اس نے اور اس کے گھر والوں نے کچھ نہیں کھایا شدید بھوک کی وجہ سے چکر آ رہے ہیں اور اسی وجہ سے چلنے میں پاؤں بھی لڑکھڑا رہے ہیں یہ سن کر عثمان سر ٹھٹک کر رہ گیا یہ سن کر عثمان سر ٹھٹک کر رہ گئے اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے انہوں نے عبید کو سینے سے لگا لیا پھر اسے ساتھ لیا اور سکول کے سٹاف روم میں لے گئے اور چپراسی کو بلایا اور اسے کچھ پیسے دیے اور کہا جلدی سے بازار جاؤ اور کچھ کھانے کو لے کر آؤ دس پندرہ منٹ کے بعد وہ ایک برگر اور ایک کولڈ رنگ لے کر آیا تو عثمان سر نے اسے وہ دیا اور کہا بیٹا جلدی سے کھا لو چنانچہ عبید نے وہ برگر اگلے دو تین منٹ میں ہی کھا لیا اور کولڈ رنگ پی لی سر عثمان نے اسے واپس کلاس روم میں بھیج دیا اور کہا جب سکول سے چھٹی ہو جائے تو وہ سیدھا ان کے پاس آئے جب چھٹی ہوئی تو وہ سر عثمان کے پاس آیا سر عثمان نے اسے موٹر سائیکل پر بٹھایا اور سیدھا مارکٹ گئے جہاں سے انہوں نے آٹے کا تھیلہ گھی دالیں چینی چائے کی پتی اور کچھ سبزیاں خریدی اور اس کے گھر پہنچ گئے جہاں انہوں نے ساری چیزیں ان کے باورچی کھانے میں رکھ دی عبید کی ماں گھر پر نہیں تھی وہ بیچاری تو صبح صبح گھر سے نکلتی اور دوپہر کے دو بجے گھر واپس آتی تھی سر عثمان نے عبید کو تسلی دی اور کہا بیٹا آج کے بعد ہر ماہ کی ایک تاریخ کو ان کے گھر راشن پہنچ جائے کرے گا اسے فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں بس وہ محنت اور دل لگا کر اپنی پڑھائی کی طرف توجہ دے جب انہیں معلوم ہوا کہ عبید ایک یتیم بچہ ہے تو انہوں نے اس کے سکول کی فیس بھی ماف کروا دی جب عبید کی والدہ واپس گھر آئی تو باورچی کھانے میں پڑے راشن کے بارے میں عبید سے پوچھا تو اس نے ساری بات اپنی والدہ کو بتا دی اور کہا کہ ہر مہینے کی ایک تاریخ کو سر عثمان ان کے گھر راشن پہنچا دیا کریں گے اور انہوں نے اس کی سکول کی فیس بھی ماف کروا دی ہے یہ سب سن کر عبید کی مار رو پڑی اور دعا کے لیے اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا لیے اور سر عثمان کو بہت دعائیں دی اگلے روز عبید کی والدہ اس کے سکول گئی سر عثمان کا بہت شکریادہ کیا تو سر عثمان کہنے لگے آپ میری بہن ہو اور بہن کو بھائی کا شکریادہ کرنے کی ضرورت نہیں آپ کو صدق دل سے بہن کہا ہے تو انشاءاللہ آپ کا یہ بھائی ہمیشہ آپ کے کام آتا رہے گا وقت غزرتا گیا اور آنے والے سات سالوں نے یہ بتا دیا اور سر عثمان نے اپنے اس رشتے کا حق ادا کر دیا وہ ہر مہینے کی ایک تاریخ کو مہنگائی کے اس دور میں بھی گھر کا پورا راشن عبید کے گھر پہنچاتے رہے اس کے علاوہ رمضان المبارک کے مقدس مہینے اور عید پر بھی ان کی اضافی امداد کرتے رہے سر عثمان ایک پرائیوٹ سکول میں ٹیچر تھے اور ان کی اتنی زیادہ تنکھوا بھی نہیں تھی مگر وہ اپنے گھر کے ساتھ ساتھ عبید کے گھر کی کفالت بھی کرتے رہے اچھے اور بہترین لوگ آج بھی اس دنیا میں ہیں عبید محنت اور لگن سے اپنی پڑھائی بڑی خوشی سے تیہ کر رہا تھا اور ہر امتحان میں محنت کر کے فسٹ پوزیشن لیتا تھا وہ اسی طرح کامیابی کی منزلیں اوبید اس کی والدہ اور بہن آج بہت خوش تھے آج انہیں اپنی محنت کا پھل مل گیا تھا یونیورسٹی کی طرف سے اوبید کو آنے جانے کے لیے ہوای جہاز کے فری ٹکٹ کی پیشکش ہوئی اس نے ایک دن کے بعد سامان تیار کیا اور ائرپورٹ پہنچ گیا اس نے جہاز کے سفر کا کبھی سوچا بھی نہ تھا مگر آج اللہ رب اللزت نے اس پر اپنا خاص فضل فرمایا تھا وہ جہاز میں بیٹھا اپنی غزری ہوئی زندگی کے بارے میں سوچ رہا تھا ہوای جہاز نے فضا میں اڑان بھری اور اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گیا اس کی فلائٹ دس گھنٹے کی تھی اور بلاخر وہ یورپ پہنچ گیا اور اگلے ہی دن سے اس نے اپنی کلاسز اٹینڈ کرنا شروع کر دی اس کا رہنا کھانا پینا تعلیم سب کچھ فری تھا بلکہ اس کو سکولرشپ میں پاؤنڈز بھی ملتے رہے اور اپنے کھالی وقت میں اس نے وہاں جاب بھی شروع کر دی اور جو پاؤنڈز اس کو ملتے وہ ہر ماہ اپنی ماں کو بھیج دیتا اور اس نے اپنی ماں کو لوگوں کے گھروں میں کام کرنے سے بھی منع کر دیا تھا اب اس کی ماں کو اپنے بیٹے کی طرف سے مہینہ ڈیڑھ سے دو لاکھ روپے مل جاتے تھے جس سے اس نے اپنے گھر کی تعمیر کا کام مکمل کروایا نیا فرنیچر لیا فریج ای سی نئی الی ڈی بھی لے لی عبید کی بڑی بہن انعایہ کی تعلیم بھی مکمل ہو گئی تھی اب وہ رشتہ دار جنہوں نے کبھی خبر تک نہیں لی تھی آج وہ ان کے گھر آنا جانا شروع ہو گئے وقت گزرتا گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے دو سال کا عرصہ پلک جھپکتے ہی گزر گیا یونیورسٹی کی کانورسیشن میں عبید کو عالی ڈگری دی گئی اور عبید کو اپنے ہی ملک کی ایک کمپنی میں جنرل منیجر کی جاب کی پیشکش ہوئی جس میں پانچ لاکھ روپے مہینہ سیلری تھی عبید کا یورپ میں آخری دن تھا اس نے دھیر سارے تحفے تیائف اپنی ماں بہن کے لیے خریدے اور ٹیکسی میں بیٹھ کر ائرپورٹ پہنچ گیا جو لوگ اللہ کی ذات پر مکمل بھروسہ کرتے ہیں اور اس پاک ذات کی عبادت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا اللہ کے پاک ذات کسی کی محنت کو کبھی ضائع نہیں کرتی دوستوں عبید ائرپورٹ پہنچ کر وہاں بیٹھا ہوا تھا تھوڑی دیر کے بعد جہاز کی روانگی کی اناؤنسمنٹ ہوئی اس کا بورڈنگ کارڈ اس کے پاس تھا وہ اپنی جگہ سے اٹھا جہاز کی طرف چل پڑا جہاز میں اپنی سیٹ پر بیٹھ کر اس نے آنکھیں موند لی اور پھر پتہ ہی نہیں چلا کب اس کے جہاز نے ملک کے فیضاؤں کو چھوا اور پھر چند منٹوں کے بعد جہاز اس کے ملک میں لینڈ کر گیا ائرپورٹ سے باہر آ کر اس نے ایک ٹیکسی لی اور اپنے سامان کے ساتھ اس میں بیٹھ گیا اور آدھے گھنٹے بعد وہ اپنے گھر کے دروازے پر کھڑا تھا اس کی ماں نے جب اپنے جوان بیٹے کو اپنے سامنے دیکھا تو خوشی سے اس کو اپنے گلے سے لگا لیا اور اس کے آنسو نکل آئے اس نے اپنی ماں کے ہاتھوں پاووں کو بے سختہ چوما عبید ایک کامیاب شخص بن کر اپنی ماں کے سامنے کھڑا تھا عبید کی ماں بہت خوش تھی عبید نے اس ملٹی نیشنل کمپنی میں بطور جنرل منیجر اپنی جوب جوان کر لی جیسے ہی وہ اپنی سیٹ پر بیٹھا اسے ایک دم اپنے سکول ٹیچر سر عثمان کا خیال آیا جنہوں نے سات سال لگاتار ان کے گھر میں راشن بھیجا تھا اور وہی راشن کھا کر آج عبید جوان ہوا تھا سر عثمان کوئی امیر آدمی نہیں تھے بلکہ وہ بھی تنخواہ دار ایک سفید پوش غریب انسان تھے عبید کی ماں کو انہوں نے بہن بولا تھا اور بھائی بن کر دکھایا تھا عبید سکول سے کالیج کالیج سے یونیورسٹی اور یورپ چلا گیا اتنے سال گزر گئے تھے اس نے پلٹ کر سر عثمان کی خبر ہی نہ لی تھی وہ بہت شرمندہ اور نادم تھا وہ فوراں اپنی سیڑ سے اٹھ کھڑا ہوا اور اپنی کمپنی کی گاڑی میں سکول کی طرف روانہ ہو گیا سکول پہنچ کر اس نے سر عثمان کا پوچھا تو اسے بتایا گیا کہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے لہٰذا ڈیڑھ سال پہلے وہ جوب چھوڑ کر گئے ہیں عبید نے ان کا فون نمبر لیا اور اگلے ہی لمحے کال مل آئی پانچویں بیل پر انہوں نے کال ریسیو کر لی تو جواب میں سر عثمان نے اپنا اڈریس بتا دیا اس کے بعد عبید بازار گیا وہاں سے ڈھیر سارا پھل مٹھائی اور دیگر تحائف خریدے اور دو گھنٹے کے بعد وہ سر عثمان کے گھر میں موجود تھا سر عثمان کا گھر کیا تھا ایک شکستہ حال بیلڈنگ تھی سر عثمان بہت کمزور ہو گئے تھے اور بیمار تھے انہیں علاج کی ضرورت تھی مگر علاج کے لیے پیسوں کی ضرورت تھی وہ بیچارے شام کو بچوں کو ٹیوشن پڑھاتے تھے جس سے ان کے گھر کا چوہلا جلتا تھا ان کے حالات دیکھ کر عبید بہت پریشان ہوا سر عثمان کے تین بچے تھے دو بیٹیاں اور ایک بیٹا بیٹی سب سے بڑی تھی گریجویشن کے بعد وہ گھر میں بیٹھی تھی ان کے بیٹے سرکاری کالج گئے ہوئے تھے عبید اپنے سر سے ملا ان کے ہاتھوں کو بوسا دیا کافی دیر ان کے پاس بیٹھا رہا اپنی کامیابی کا بتایا کہ کل ہی وہ یورپ سے ڈگری لے کر آیا ہے اور آج اس نے ملٹی نیشنل کمپنی میں جوب بھی سٹارٹ کی ہے اب وہ انہیں ملنے آیا ہے اور ان کی دعائیں لینے آیا ہے سر عثمان نے اسے بہت دعائیں دی شام کو عبید دوبارہ ان کے گھر آیا انہیں ساتھ لیا اور میڈیکل سپیشلسٹ سے ان کا چیک اپ کروایا ان کا ایک مہینے کا علاج تھا عبید نے میڈیکل سٹور سے پورے مہینے کی چیزیں خریدی گوشت، سبزیاں، پھل وہ ہر روز ان کے گھر پہنچ جاتا اور روزانہ ان کی خیریت پوچھتا ایک مہینے کے بعد سر عثمان تندرست ہو گئے اب عبید نے ان کے گھر کو مرمت کروانے کے لیے بندے کام پر لگا دیے اور ان کے بڑے بیٹے کو اپنی ہی کمپنی میں جوب دلوا دی ایک دن عبید کی امی سر عثمان کے گھر آئیں اور ان کی بیٹی اینی کا رشتہ عبید کے لیے مانگا جسے سر عثمان نے قبول کر لیا پھر سر عثمان نے ان کی بیٹی انعایہ کا رشتہ اپنے بیٹے کے لیے مانگا تو وہ چند دن کی محلت لے کر آئیں اور اپنی بیٹی اور بیٹے کے ساتھ مشورہ کرنے کے بعد انہوں نے ہاں کر دی آدھ سر عثمان بہت خوش تھے اپنے اوپر اللہ پاک کی بے پناہ انعایت فضل و کرم پر وہ بار بار اس پاک ذات کا شکر ادا کر رہے تھے کچھ عرصے بعد عبید نے ایک پرائیوٹ سکول کھولا جس کا پرنسپل سر عثمان کو بنایا آج پورے شہر میں سکول کا نام ہے اور عبید اس سکول کی دوسری برانچ کھولنے کا سوچ رہا ہے سچ کہتے ہیں کہ جو نیکی صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لے کی جائے اس کا بدلہ